اسلام علیکم یوئیس کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ہے کیسے ہوں گے ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویلوگ اور آج کے ویلوگ میں میں شیئر کروں گے آپ کے ساتھ بہت ہی مددار سے چکن کے شامی خباب بنانے کے ریسیپی اس کے ساتھ ڈیلی ویلوگ مشکہ کی جب سوا ہے میں اپنے نیو میں نے اس دائیگ آہی ہیں اس طرح سے اس کا پرنٹ ہے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو یہ بس میں نے آج جو ہے نا اس کو ویر کیا تھا بہت اچھی سے اس کی لہن ہے کھارڈی کا یہ ڈریس ہے ٹو پیس کو ہارٹ سیٹ ہے اور اس کے ساتھ میں نے تو پٹا ڈائے کروا دیا تھا اچھا یہاں پہ میں نے ساری کوکن کی پیشن کر کے رکھی ہوئی تھی آج میں نے بنانا تھی شامی کباب اور ساتھ بھنڈیاں بنانی تھی تو بھنڈیاں میں نے صبح علیزہ کو سکول بھیجا تھا اس کے بعد میں نے وچ کر کے رکھ لی تھی اور چنین کی دال میں نے بھگو کے اچھی طرح سے اس کو صاف کر کے دھوکے اس کے بعد میں نے اس کو بھگو کے رکھ دیا تھا چکت میں میں نے ڈی فروز کرنی کے لیے رکھ دیا ہوا تھا اور یہاں پہ بس میں نے پیشن ککر لیا ہے اس میں میں سارے انکیڈنس ڈال دوں گی اب یہاں پہ میں کوکنگ سٹارٹ کرنے لگی ہوں تو یہاں پہ نا صبح صبح کی ٹائم پہ یہ ہے کہ علیزہ کو سکول بھیج کے میں کافی سارا کام جانا وہ ہو جاتا ہے ورنہ اگر چھٹی ہو یا علیزہ گھر میں ہو تو پھر یہ کہ بچے لیڈ اٹھتے ہیں ناشتہ لیڈ کرتے ہیں تو سارے کام اسی طرح سے لیڈ ہو جاتے ہیں تو بس یہاں پہ میں نے شامی کباب میں سارے انگیڈنس ڈال کر دینے ہیں بہت ہی مزیدار سے یہ کباب بنتے ہیں بچوں کے لیے ضرور بنا کر رکھ سکتے ہیں اور آپ نہ اس کو فریز کر سکتے ہیں کہ اس طرح سے سارا میتھڈ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو بس یہاں پہ میں نے اس میں چکن ایڈ کر دیا تھا چکن میں نے آدھا کلو اس میں ایڈ کیا ہے اس کے بعد آپ نے ثابت گرہ مسالہ اس میں ایڈ کرنا ہے میں نے اس میں صرف زیر اور کالی مرچ ایڈ کی ہے اور ایک دار چینی کا چھوٹا سا ٹکڑا ایڈ کیا اس کے بعد میں نے تھوڑی سی لال مرچ ایڈ کیا ہے نمک ایڈ کیا ہے اور اس میں میں نے دھنیا پاوڈر آپ کا اس دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑی سی آدھی چھوٹکی کی قریب میں اس میں ہلتی ڈالی ہے اور تھوڑی سی میں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چمچ کی قریب میں اس میں چلی فلیکس ڈالے ہیں اور بس میں اس کو پیشو گوکر میں رکھ دیا تھا اس کے بعد اچھے سے یہ گل گیا تھا چکن تو وہ جلدی گل جاتا ہے تو آلموس جہاں نا فیفٹین منٹس میں ہو گیا تھا یہ میرا اور اس کے بعد میں نے اس کو جو پیشو گوکر سے واش کر کے رکھی ہوئی تھی جو ڈرائے ہو گئی ہیں تو اس طرح سے میں نے ان کو کٹا تھوڑی سلائس میں کٹا ہے تو میں بھنڈیاں نا موسٹلی اس طرح سے بناتی ہوں اور میں کمی ان کو فرائی کرتی ہوں پیاز میں ادھر لیسن کا پیس ڈال کے اس کو اچھا سا میں فرائی کر لیتی ہوں اس کے بعد میں نے بھنڈیاں ڈال کے دیکھیں اس طرح سے میں اس کو فرائی کر لیتی ہوں جب ان کی لیس بلکل ہتم ہو جاتی ہے ان کو میں لو فلیم پیس رہاں سے ان کی بنائی کرتی رہتی ہوں جب بلیس بلکل ہتم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں باقی کے انگیڈنس ڈال دیتی ہوں یا بس میں نے پاس جو ٹرمیٹوز کا پیس پڑا ہوا تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں مسالے ڈال دوں گی اسی پوائنٹ پر اس کے بعد یہ پیس جسے جب میلٹ ہو جائے گا تو میں اس کو دم دے دوں گی تو بھنڈیاں میں میری بلکل ریڈی ہو جائیں گی تو آج میں بغیر گوشت بغیرہ کے بنا رہی تھی تو بس سمپر اس طرح سے بھینڈی بہت ہی مزدار سی لگتی ہے اور اس میں میں نے ڈال دیا جی ایک چپ مچ نمک اور ایک چپ مچ میں اس میں ہلال مچھوں کا پاورڈر ڈالا ہے ایک چپ مچ میں اس میں دھنیا پاورڈر ڈالا ہے اور ہاف ٹی سپون میں اس میں ڈالا ہے جی حلدی اور اس کے بعد میں نے اچھے سے اس کی مکسنگ کر لینی ہے مسالے کے ساتھ اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے کور کر کے رکھوں گی تاکہ یہ ٹیماتو جو ہے نا وہ اچھے سے نرم ہو جائے میرے اور اس کے بعد جو ہے نا میں اس کو تھوڑی دیر کیلئے اس کو میں دم دے دوں گی کیونکہ بھینیاں جو ہے نا دم میں بہت اچھی بنتی ہیں اپنے بہت زیادہ جو ہے نا اس کو چلانا نہیں ہوتا ہے اس طرح سے کیونکہ یہ بہت نرم ہو جاتی ایک دم سے تو بس یہاں پہ کچھ ویجیبلز آئی تھی ان کو بھی میں نے ساتھ ساتھ میں سمبھالنا تھا کیونکہ اگر آن ویجیبلز جو ہے نا وہ پھر اتنی جلدی فریش نہیں رہتی ہیں اگر آپ ان کو ایک دن ایسی فریج میں رکھ لیا ایک دو دن اس کے بعد نکال کہ ان کو کرنا چاہے ہیں پریزرو تو وہ پھر نہ اتنے ٹائم کے لیے آپ کی سٹیئن ہی کرتی ہیں تو جب فریش آئیں اسی ٹائم ہی آپ ان کو سارا لگے ہاتھوں سارا اس کو پریزرو کر کے رکھ لیا کریں تو اس سے یہ ہوتا کہ ویجیٹیبلز کی جو بڑھ جاتی ہے اچھا یہاں پہ میں نے یہ پلاسٹک کا لیا ہے تھوڑا سا جہاں نا یہ جالی ٹائپ کا ہے باکس میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں نا تھوڑی سی ہوا گزرتی رہتی ہے اور بالکل سوگی سے نہیں ہوتے آپ کے ویجیٹیبلز تو یہاں پہ میں نے اس کو نا اس طرح سے کور کر دیا ہے سب سے پہلے میں نے دھنیا لگ دیا تھا اسی باسکیٹ میں اور اس کے بعد میں نے بس کچھ تھوڑی سبس مرچے تھی وہ سبس مرچے جو مجھے اور شادی سے پہلے جب ہی ہمارے گھر میں کوئی سبس مرچے ہم لوگ بہت زیادہ سبس مرچے مجھے کچھی کھاتے تھے لیکن اب جب سے شادی ہوئی ہے اس کے بعد سے میں نہیں کھا سکتی ہوں زیادہ اور مجھے عادت نہیں رہی ہے کیونکہ میں تو بیچ میں کھانا چھوڑ دی تھی تو اب اس طرح سے سٹمک کی سٹنگ ہو گئی ہے اب سبس مرچے جو ہیں وہ حضب نہیں ہوتی اس طرح سے عادت نہیں رہی ہے میں جب کھاتی ہوں تو مجھے بلکل سوٹ نہیں کرتی ہیں اور بینیاں دیکھیں یہاں پہ بہت ہی مزیدار سی ریڈی ہو چکی تھی کباب بھی ریڈی ہو چکے ہیں اس کی بھی فائنل لک میں آپ کو شیئر کر دیں اچھا میں نے کباب کی ٹکیاں بنا کے فریز کر دی تھی اور اب میں اس کی فائنل لک کی آپ کو اس کو شو کروں گی فریز کرنے کے لیے بس میں اس کے پر ایک شیٹ رکھی ہے اور اس کو میں نے ٹرے کو فریز فریزر میں رکھ دیا تھا اور جب اچھا سے فریز ہو جائے تو آپ اس کو ایٹ ایٹ باکس میں ڈال دیں اچھا آج کا ویلوگ ہے وہ پچھلے ویلوگ کی کانٹینیوٹی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میں نے بلینکٹس کس طرح سے واشنگ مشین میں ڈرائی کیے ہیں واش کیے ہیں بلکہ تو یہاں پہ بس وہ ڈرائی ہو چکے تھے ان کو بس میں نے آج حد پہ ڈال دیا تھا اچھی دھوپ تھی تو ڈرائی ہو چکے تھے تو اب میں ان کو سنبھال رہی ہوں ان کو میں کس طرح سے رکھتی ہوں یہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آریڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں ابھی میں آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کرتی ہوں اچھا ویلوگ جو ہے نا وہ کافی ٹائم کے بعد آ رہے ہیں کیونکہ ایک تو میں بہت زیادہ تھوڑا سا جو ہے نا میرا ٹائم مینجنی اور بیزی ہوں میں بہت زیادہ اور دوسرا یہ کہ بہت زیادہ ڈی موٹیویشن ہوتی ہے اگر آپ کو تھوڑا بہت جو ہے نا ویوز آ رہے ہوں یا تھوڑا سا تھوڑا سا کوئی فیڈبیک مل رہا ہو تو آپ تھوڑا سا موٹیویشن گین کر لیتے ہیں لیکن اگر اس طرح سے نہ ہو تو پھر آپ ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں اور میں اس ساتھ آج کے لیے ہی چاہ رہا ہے کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا مجھے یوٹیوب کیو پر اور میں اب بہت زیادہ ڈی موٹیویٹڈ ہونے لگی ہوں تو اس لیے جو ہے نا میرا دلی نہیں کرتا ہے ویلوگ کو سارا کمپائل کرنے کا اور یہ مجھے نا پہلے تو یہ تھا کہ میں کرتی رہی ہوں لیکن اب جو ہے نا مجھے یہ بہت ہیکٹیک اور برڈن لگنے لگے حالانکہ کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے لیکن یہ مجھے برڈن لگنے لگے کیونکہ میں اس پر نا میں سیٹسفائی نہیں رہی ہوں تو بس یہاں پر کپڑے وغیرہ جو میں نے واش کیے تھے بلینکٹس ہی سب میں نے سمحال کر رکھنے تو اس والی لانڈری میں میں نے بیٹ شیٹس وغیرہ ابھی ساری واش کی تھی تو یہ والی جو بیٹ شیٹس تھیں یہ تھوڑی ونٹر والی تھی اب بس میں ان کو سمحال دوں گے ابھی فی الحال کچھ تھوڑی کیونکہ موسم تھوڑا سا درمیانہ سا ہے تو یہ یوز ہو رہی ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا میں ان کو اچھی طرح سے جو ہے نا دوبارہ سے واش کر کے سمحال دوں گی اور اس کے بعد کپڑے جو ہیں وہ آرموس میں نے سارے سنبھال لی ہیں اب درمیانے سے جو موسم کے میں نے نکالے تھے جرسی ٹائپ کے کپڑے بچوں کے وہ جو ہے نا وہ بھی میں نے اب سے رکھ دینے ہیں کیونکہ وہ بھی اب بچے پہنتے نہیں ہیں سمرز ہو گئی ہے زیادہ تو اس لیے سے سمرز کے لانڈ کے ڈریسز کوٹن کے میں نے رکھنی ہیں باقی سب جو ہیں وہ میں اب سنبھال دوں گی اور یہاں بھی بس میں کپڑے وغیرہ تیک کری تھی اچھا جو دروہر آرگنیزر ہے اس کو میں نے تھوڑا سا آرگنیز کرنا ہے کیونکہ اب اس میں سے میں نے سارے جو میڈ سیزن کی کپڑے تھے وہ بھی نکالنے ہیں اور اس میں میں نے ڈالنے ہیں جی آہ شورٹس وغیرہ بچوں کے ڈال کے رکھ دینے ہیں تو بس اس طرح سے کچھ روٹین تھی آج کی اور ریسپیز کو ضرور فالو کیجئے گا بہت ہی مزہدار سی ریسپیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آپ کو بھی ضرور پسند آئی گی اور اگر میری چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا یہ آپ لوگی طرح سے اپریسیشن ہوتی ہے اور تھوڑی سی ہمیں موٹیویشن مل جاتی ہے تاکہ ہم نیکسٹ اپنے کام کو جاری رکھ سکیں تو بس یہاں پر کپڑے وغیرہ سارے میں نے سب حال لینے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے یہ سارا بیٹ وغیرہ کلین کر لینا ہے اور بلینکٹس کو میں نے کیسے سٹور کرنا ہے یہ سیٹ سے میں رکھتی ہوں دیکھیں سر ہوں یہ بلکل کلیر شیٹ ہے اور بلینکٹک میں نے اس میں اینٹھ دیا سچا بلینکٹ کے اپنے بیگس بھی ہیں میرے پاس لیکن میں نے یہ بلینکٹ ایک بڑی بیگ میں رکھنے ہیں بڑے باکس میں رکھنے ہیں تو اس لیے میں اینٹھ س trial rewards میں رکھنے لیوں طرح میں اللہ، باکس میں رکھنے لئے گی تو لگ اللہ کے لیے بیگس میں رکھنے پڑتے ہیں پھر اس طرح سے اگر ان کی صحیح سیٹنگ نہ بنے تو آگے پیچھے اوپا نیچے کے انگیر سکتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹے والے بلینکٹس ہیں تو میں نے اس طرح سے ان کو رکھ دیا ہے شاپر کے اندر اور اس کے بعد میں اس کو اوپر سے بند کر دوں گی اس کے بعد میں نے ڈال دینا ہے جی اس کو واکس کے اندر اور جی جوہنا میرے پاس ہو گئی ہم سٹور اچھا اس کے بعد بلینکٹ جو تھا میرا صرف ایک ڈبل پلائے والا وہ رہ گیا ہے کیونکہ آپ کا پتہ ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا کہ رمضان میں جوہنا بلینکٹسوں چلتے رہے تھے موسم اس طرح کچھ اس طرح کا تھا تو رمضان میں پھر ایت سے پہلے پہلے تک تو حمد نہیں پڑی ہے میری کی میں ان کو واش کروں کیونکہ رمضان تھا وہ زیادہ اور روٹین بیزی تھی تو اب بھی جوہنا میں باری بار ان کو واش کر رہی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں کباب جوہنا میں نے نکال لیے تھے اس طرح سے میں نے ان کو کور کر کے رکھا ہوا تھا میں نے نکال لیے ہیں بہت اچھے سے فریز ہو چکے ہیں بہت ہی مزہداری کباب بنتے ہیں بچوں کیلئے آپ ضرور بنائیں اگر آپ اس میں آلو بھی اٹ کر دیں گے تو وہ بھی زیادہ مزہداری بنیں گے اچھا اس کے بعد یہ میں نے آئیزل کا ڈریس بنائیا تھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا اب اس کو میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے اس کی اس طرح سے میں نے لیس لگا دی ہے بہت زیادہ لائٹ پائی تھی روم میں تو اس نے اتنا کلیر نظر نہیں ہے بہت پیارا سے اس کا کلر تھا اس کے فرنٹ پر میں نے اس طرح سے لیس لگا دی ہے فلاورز والی اور اس طرح سے میں نے اس کی سلیز بنائی ہیں الاسٹک کے ساتھ اس طرح سے چونٹ والی اور کوئی سٹچنگ مگرہ مجھے آتی نہیں ہے میں نے تھوڑی بہت سٹچنگ اپنی امی سے سیکھی ہے باقی سب میں نے یوٹیوب بغیرہ سے دیکھ کے اس کو سیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا مزیدار سا پیارا سے اس کا فراغ ریڈی ہو چکا ہے اس کے ساتھ میں نے اس کا فل لینڈ مستر سے ٹراؤزر ٹائپ کا پجاما بنایا ہے تھوڑ سے کھولے ٹراؤزر بچوں کو ایزی ہوتے ہیں کیونکہ پیمبر بغیرہ بھی ہوتا ہے ان کا تو یہ کہ بڑے ایزی لی وہ ویئر کر سکتے ہیں اور گریبوں میں تنگ نہیں ہوتے ہیں بچے حرام سے کھیل سکتے ہیں سب سے زیادہ یہ کہ تو کمپلیٹ جو ہے وہ میں ڈریس ڈیسائننگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی امید ہے آپ کو آپ کو بھی لوگ میں نے پسند آیا ہوگا تھینکیو سو مچ پر آچنگ